تو پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ سیاہ پرچم اور سیاہ لباس کو بنو عباس نے بھی مسیوس کیا کیونکہ یہ سادات کا لباس تھا پھر اس نے اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کا نام مہندی بھی رکھا تاکہ لفظ مہندی سے بھی لوگوں کو مسیوس کیا جا سکے تو سیاہ امامے کو سیاہ لباس کو مسیوس کیا آج کے دور میں بھی سیاہ امامے اور سیاہ لباس کو آئیس آئیس نے مسیوس کیا ان سے پہلے القائدہ اور طالبان نے مسیوس کیا اور وہاوی بھی اس وقت سیاہ لباس اور سیاہ پرچم کا ذکر کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہندی علیہ السلام کی نصرت کے لیے خوراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے ایک زمانہ تھا کہ افغانستان خوراسان کا حصہ تھا لیکن آج اگر کہا جائے گا خوراسان تو اس سے مراد ایران اور ایران کے بعض علاقے مانے جائیں گے نہ کہ افغانستان بلکل اسی طرح سے کہ ایک زمانہ تھا کہ سندھ ہند کا علاقہ تھا یعنی انڈیا کا پس بعض روایتوں میں جب سندھ کہا گیا ہے تو اس سے مراد آج کا پاکستان ہے ہند گو کے سابقہ ہند تھا پاکستان پہلے ہند میں تھا لیکن سوال کیا جائے گا جب چھوٹے علاقے کا ذکر ہو رہا ہے سندھ کا تو اس سے مراد اب ہند نہیں لیا جائے گا اس سے آج کل پاکستان کا سندھ لیا جائے گا بلکل اسی طرح سے روایات میں ذکر ہے مولتان کا مولتان کی جگہ مولتان تو مولتان سے مراد وہ مولتان لیا جائے گا یا مولتان گردگرد کا علاقہ تو خوراسان اس فصوبہ ہے ایران کا تو اسی ایران کو خوراسان کہا جائے گا یہ اور بات ہے کہ افغانستان میں بھی ایک زمانے میں ایران کی حکومت تھی اور وہ خراسان میں آتا تھا اس موضوع کم پہلے بھی کچھ حد تک ڈسکس کر چکے سیاہ پرچم نکلیں گے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے بہتر دن پہلے یعنی بیفور سیونٹی ٹو ڈیز یا بہتر مہینے پہلے یعنی چھ سال پہلے لیکن زیادہ مشہور قول ہے کہ یہ بالکل ظہور سے پہلے کچھ دن کی بات ہوگی یعنی بہتر دن پہلے کی بات ہوگی یہ زیادہ مشہور قول ہے یہ سیاہ پرچم کس کی جانب سے ہوں گے تو جگہ کا تو ذکر ہوا کہ یہ خراسان سے نکلیں گے ان پرچموں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی اور یہ فوج کس کے ہاتھ میں ہوگی تو روایتوں میں اس فرد کو کہا گیا ہے سید خراسانی یا حاشمی خراسانی ایک روایت نقل ہوئی عقد الدرر میں کہ جب سید خراسانی سیاہ پرچم لے کے نکلیں گے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو خراسانی یہ پرچم لے کے نکلیں گے خراسان سے کوفے کی جانب اور روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس وقت سفیانی داخل ہو چکا ہوگا عراق میں اور سفیانی سے مقابلے کے لیے خراسانی یہاں سے اپنی فوج بھیجیں گے اور دوسری جانب وہ امام کے پاس بیعت کے لیے کسی کو بھیجیں گے اسی طرح سے یمن سے یمانی جو ہے وہ بھی سفیانی کے مقابلے میں اپنی فوج لے کے نکلیں گے آخر میں وہ روایت ہم بیان کریں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی آئی ایس آئی ایس کے بارے میں اور پہلے بھی ہم اسے بیان کر چکے ہیں وہ روایت یہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی یہ روایت نعیم ابن حماد نے اور یہ نعیم ابن حماد بخاری کے استادوں میں سے تھے شیوخ میں سے تھے اسی روایت کو نقل کیا ہے ملاہم اور فطل میں سید ابن تعوث نے اور یہی روایت نقل ہوئی ہے کنزل امال میں جو اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی آپ فرماتے ہیں اذا رائے تم رائیات السود جب تم دیکھو سیاہ پرچموں کو فَلْزَمُ الْعَرْضَ فَلَا تَتَحْرَّقُ عَيْدِيَكُمْ وَلَا أَرْجُلَكُمْ تو تم زمین میں ایک جگہ جم جاؤ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت نہ دو مراد یہ ہے کہ سیاہ پرچم کو یہ لوگ مسیوس کر رہے ہیں انہیں ہدایت کا پرچم سمجھ کے ان کے پاس نہ چلے جانا کیونکہ تاریخ میں بھی سیاہ پرچم مسیوس ہوئے ہیں اور صحیح سیاہ پرچم وہ ہوگا جو ظہور سے بہتر دن پہلے تقریبا نکلے گا جس کی قیادت خوراسانی کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی فوج کو لے جائے گا اس کا ہم ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں اذا رائے تم رائیات السود کہ تم لوگ حرکت نہ کرنا اب بعد پہ انہوں نے مولا نے اور کچھ کیفیات بتا دی ہیں کہ یہ دیکھنا یہ اگر خصوصیات میں پائی جا رہی ہوں تو پھر ان کا ساتھ نہ دینا وہ خصوصیات کیا ہیں کہ پھر تم دیکھو گے کہ ایک نادانوں کا گروہ ظاہر ہوگا زعفہ عام طور پہ جاہلوں کو نادانوں کو کم علموں کو کہتے ہیں بعض نسخوں میں ہے سم یظہر قوم سغار کہ پھر ایک گروہ آئے گا جو معذرت قوم سغار پھر ایک گروہ آئے گا بچوں کا آئیس آئیس میں عام طور پہ جوان لوگ ہیں اور گمرا لوگ ہیں چاہے وہ پاکستانی اور انڈین کی لڑکیاں ہوں جو اس وقت یورپ امریکہ سے جا رہی ہیں چاہے وہ عرب لڑکے ہوں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف مذاہب ہیں انہیں احساس کم تری ہے قیادت کا اور امامت کا نہ ان کے پاس ایسے امام ہیں جو ہمارے پاس ہیں نہ ان کے پاس ایسے علماء ہیں جو ہمارے پاس ہیں نہ ان کے پاس ایسے بزرگان اور رہبران ہیں جو ہمارے پاس ہیں شیعہ الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں ان کو ایک حسد ہو رہا ہے تو کوہ چلا ہنس کی چال اپنی بچال بھول گیا کبھی انہوں نے ہماری ٹکر میں طالبان بنائے تو اپنا موں کالا کیا کبھی ہماری ٹکر میں سعودی مفتیوں کو پیش کرتے ہیں جن کا کردار واضح ہے کبھی ہمارے مقابلے میں آئی ایس آئی ایس بنائی تو ساری دنیا میں اپنی بدنامی کر لی وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک حسد اہل بیت کے ماننے والوں سے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں آگے بڑھنے میں ہمیشہ غلطی کر دیتے ہیں آگے اگر بڑھنا ہے اسلام میں تو صرف ایک راستہ ہے وہ ہے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا تو پھر روایات کو پڑھتے ہیں اگر تم دیکھو سیاہ پرچم تو اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو حرکت نہ دینا ایک جگہ ٹھائر جانا پھر تم دیکھو کہ ایک گروہ ہوگا یا تو سغار ترجمہ کر لیں یعنی نوجوانوں کا بچوں کا یا ترجمہ کر لیں ضعیف یعنی کم اقلوں کا اب ان کی ایک مثال اور کیا ہے اب ان کی ایک صفت کیا ہے قلوبہم کذبر الحدید قلوبہم کذبر الحدید ان کے دل لوہے کے ٹکڑے کی معنید ہوں گے ہم اصحاب الدولہ وہ دولت کے اصحاب ہوں گے دولت کے معنی اسٹیٹ حکومت اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام عربی میں ہے دولت الاسلامیہ فی الاراق و الشام اسلامیہ اسٹیٹ اوف اراق ان سیریہ دولت کا دال اسلامیہ کا علف اراق ان شام کشین یہ ایبریویشن ہے کس کا مخفف ہے کس کا دعش دولت الاسلامیہ فی الاراق و الشام اسلامیہ اسلامیہ اسٹیٹ آف اسلامیہ اسٹیٹ آف اراق ان سیریہ اس کا ایبریویشن ہے آئی ایس آئی ایس تو امام فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولہ یعنی ان کا سلوگن یا ان کا دعویہ ہوگا یا وہ طرفدار ہوں گے کس کے دولت کے لَا يُفُونَا بِعَهْدٍ وَلَا مِسَاقٍ وہ کسی وعدے اور محایدے کا پاس نہیں رکھیں گے کسی محایدے پر عمل نہیں کریں گے یہ خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے جہاں بھی یہ دہشتگر طالبان قسم کے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں جب ان سے محایدہ ہوا انہوں نے ہمیشہ ایک ریسٹ کیا اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا کبھی انہوں نے محایدے کی پاس نہیں رکھی کبھی انہوں نے اپنے محایدوں پر عمل نہیں کیا تو مولا فرماتے ہیں لَا يَفُونَوْنَا لَا يَفُونَا بِعَهْدٍ وَلَا مِسَاقٍ يَدْعُونَا الَلَى الْحَقِّ وَلَيْسُ مِنْ اَهْلِهِ یہ حق کی جانب دعوت دیں گے لیکن یہ خود حق والے نہیں ہوں گے اَسْمَاؤُهُمُ الْقُنَع کہ ان کے نام کنیت ہوں گے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نام ہے محمد اور علی کنیتیں ہیں ان کی ابو القاسم اور مولا علیہ کنیتیں ابو الحسن لقب ہے مصطفی اور مرتزا تو نام الگ ہے کنیت الگ ہے لقب الگ ہے کنیت کہتے ہیں ان ناموں کو بلفاظ دیگر جو شروع ہوتے ہیں ابو سے یا ابن سے مثال کے طور پر ابو الحسن ابو القاسم اسی طرح سے بعض کنیتیں ہیں جو ابن سے شروع ہوتی ہیں مثال کے طور پر ابن بطوتا زیادہ تر کنیتیں ہوتی ہیں ابو سے یا ام سے مثال کے طور پر ام کلسوم ام الحسن جو لقب کنیت ہے مولا کنیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی تو مولا فرماتے ہیں ان کے نام کنیت پہ ہوں گے جیسے ابو بکر بخدادی ابو عمر سومالی نسبت ہم القرآ اور ان کی نسبت ہوگی کس سے قریوں سے علاقوں سے ان کے نام منصوب ہوں گے ابو بکر کنیت بخدادی اسی طرح سے ابو عمر سومالی سومالیا سے ابو زید آسٹریلی آئی ابو عمر برطانی تو یہ مختلف ان کے نام ہیں اور آخر میں ان کی نسبت ہے مختلف علاقوں سے پھر مولا امیر المومنی ایک صفت ان کی بیان کرتے ہیں شعورہم مرخات ان کا شعور نسا ان کے بال خواتین کی طرح سے ہوں گے لمبے یہاں تک ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا یہاں تک خدا جسے چاہے گا حق سے نوازے گا آپس میں اختلاف ہو جائے گا سکیام وراد جس طرح سے اختلاف چل رہا ہے کس کے درمیان آئی ایس آئی ایس کے درمیان اور جبحت النصر کے درمیان اسی طرح سے اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان اور ان کے باپوں کے درمیان جنہوں نے ان کو بنایا تھا آج ان میں اور ان کے باپ کے درمیان یعنی کس میں سعودی عرب میں اختلاف ہو گیا ہے اگلے مرحلے میں ان میں اور ترکی میں بھی اختلاف ہوگا اور جتنے ممالک نے ان کو سپورٹ کی اصلہ دیا انشاءاللہ ان میں بھی اختلاف ہوگا مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا اختتام کیسے ہوگا حتی یختلفو فیما بینہم یہاں تک ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا سم یعطی اللہ الحق کا مئی شاہو پھر خداون تبارک وطالعہ جسے چاہے گا حق اتا فرمائے گا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موسیقی